بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم العن قتلت امیر المؤمنین آج شب اکیس رمضان شب شہادت حضرت علی بلکہ کم و بیش کم و بیش یہی وہ گھڑیاں ہیں جب وقت شہادت ہوا کچھ دیر پہلے کچھ وقت پہلے کچھ گھنٹوں پہلے سو آج کا موضوع داستان شہادت حضرت علی کب کب کیا کیا ہوا اب جانتے ہیں سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی شب یہ جو سانحہ رنمہ ہوا ہے اس واقعے سے متعلق کیا کہا تھا بہت اہم بہت بڑی بات گئی کہا دو لوگ شقی ترین ہیں اب رسول اللہ فرما رہا ہے کہ اس سے بڑا حوالہ تو کوئی نہیں ہے اور دو لوگوں کی بات کر رہے ہیں پوری امت میں سے ایک پشلی امت میں سے ایک میری امت میں سے اب اب موضوع پر ہی رہتے ہیں پشلی امت کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے اپنی ریٹیلز اور دامرے وقت میں کون جائش نہیں ہے تو اگر میں اس پر آؤ کہ سرکار عالم نے اپنی امت سے متعلق کیا کہا کہ کون ہے ان کی امت کا شقی ترین شخص فرمایا وہ جو علی کی داڑھی علی کے خون سے رنگین کر دے گا یعنی کہ قاتل حضرت علی اور ابھی جب یہ اقب میں جب یہ آپ کو کچھ برندوں کی آواز سنائی دے رہی ہے تو یہ بھی مجھے آج کی شب کا ہی منظر یاد دلا رہی ہے اس لئے کہ ابھی جب آپ داستائم میں آکے سنیں گے اس طرز کی بھی کوئی بات آئے گی تو ایک فرمان یہ ایک فرمان سرکار عالم کا یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ آج کی شب کتنا بڑا واقعہ رونما ہوا ہے کہ جس نے واقعہ کیا اس کو کہہ دیا شقی ترین شخص میری امت کا اس سے زیادہ شقی ترین شخص ہے ہی کوئی نہیں داستان شہادت شروع ہوتی ہے اٹھارہ رمضان المبارک سے اب یہ والا جو رمضان ہے حضرت علی کا معمول ہے روزانہ اپنی کسی بیٹی کے گھر افتار فرماتے ہیں سو آج گئے ہیں جناب امی کلسوم کے گھر بیٹی ہیں دیکھیں اولاد والے سن رہے ہیں باپ بیٹی کے بڑا عجب تعلق ہوتا ہے جب باپ بیٹی کے گھر آتا ہے تو بیٹی بیٹوں کی بھی لیکن بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ بہترین ممکن طریقے سے باپ کی خدمت کریں تو تیہ ہے کہ یقینا جناب امی کلسوم نے جو بھی بیس اویلیبل چیز ہوگی وہی مولانا علی کی خدمت میں پیش کی ہوگی کیا تھی وہ مینیو کیا تھا دو جو کی روٹیاں ایک نمک ایک دودھ کا جام بس یہ ہے علی مرتضی کی بیٹی امی کلسوم کے گھر کا بہترین کھانا اتنی ساتھ یہ لیکن کمال یہ ہے کہ بات یہاں رکھی نہیں جب یہ رکھا گیا تو حضرت حریر نے کلام کیا جناب امی کلسوم سے کہا بیٹی تم جانتے ہو کہ تمہارا بابا یہ دونوں چیزیں تو نہیں کھائے گا ان دو میں سے ایک چیز اٹھا لو ان دو میں سے بھی ایک چیز اٹھا لو بیٹی ہیں جناب امی کلسوم نے چاہا کہ نمک اٹھا لیں یہ سوچ گیا کہ دودھ سے توانائی حاصل کر لیں گے بابا تو کہا نہیں بیٹی دودھ کو اٹھا لو میں نمک سے افطار کروں گا یہ علی یا مرتضیٰ کی بات ہو رہی ہے کچھ لقموں کا افطار کیا عبادت کے لیے تشریف لے گا ہے یعنی گھر میں ہی ساری رات عبادت کرتے رہے ہیں یہ انیسوی رمضان کی رات ہے یعنی صبح انیس رمضان ہوگی اب رات کا ایک پہر گزر گیا اب آہستہ آہستہ وقت فجر قریب آ دی سو اب مسجد کا روح کر رہے ہیں مکان کے سہن میں پہنچے ہیں بیت علی قریب ہے مسجد کوفہ سے سو اگر ہم بیت علی بھی دکھا سکیں یہ دکھائیے گا کہ جو مسجد کوفہ سے بہت قریب ہے یہ بیت علی ہے یہ حضرت علی کا گھر ہے اگرچہ انیسوی کی شب تو وہ تھے جناب امی کلسوم کے گھر پہ لیکن کمو بیش یہی کوئی مقام ہے کمو بیش یہ بیت علی ہے جس کے اندر حسنین کریمین کے گھر کا کمرہ ہے حضرت علی ہے مرتضیٰ کے گھر کا کمرہ ہے اسی کے اندر وہ جگہ ہے جہاں غسل دیا گیا حضرت علی کو یہ بالکل اگر اس سے نکلیں تو آگے کوئی سیون ایٹ منٹس کی وانک ہوگی تو مسجد کوفہ پہنچ جائیں گے یہاں سے آپ دیکھیں گے اگر اسٹریٹ چلا جائیں مسجد کوفہ مکام کے سین میں پہنچیں یہی کہیں مسجد میں جانے کے لئے اب ایسے عوامل ہو رہے ہیں جیسے ہر شیئ مولا علی کا راستہ روک رہی ہو جیسے مرغابیوں نے راستہ روک لیا حتیٰ کہ دروازے کی کنڈی نے راستہ روک لیا زنزیر و در یہ کہتے تھے مولا نجائی ہے مرغابیوں کی تھی صدا آقا نہ جائیے اور فلک کا کیا منظر ہے کیوں آسمان سرخ ہے یہ کیسا راز ہے مسجد میں آخری علی کی نماز ہے مشیعتِ خداوندی دی علی چلے جنابِ امی کلسوم کی گھر سے چلے اور مسجدِ کوفہ پہنچ گیا مسجدِ کوفہ کی مناظر دکھائی گا میں نے ارس کیا کہ راستہ فید بہت زیادہ نہیں ہے گھر سے مسجد کا آگے بڑھتے ہیں یہ ہے مسجدِ کوفہ یہ مسجدِ کوفہ کا سہن ہے ظاہر یہ تو آج کل کے زمانے میں بن گئی ہے اچھے طریقے سے تو اس وقت ظاہر ہے اس طرح کا آلی شان منظر تو نہیں تھا یہ مسجدِ کوفہ ہے اب آپ وہ منظر ذہن میں لائیے شبِ انیس ہے حضرت علی یہاں پہنچ گیا ہے مسجدِ کوفہ میں ابھی کچھ نمازی سو رہے ہیں حضرت علی نے ان کو جگایا ہے ان کو بیدار کیا ہے انہی میں ایک شخص ابنِ ملزم بھی ہے اسے بھی آپ نے بیدار کیا ہے یہ کون ہے یہ وہ ہے جو ابھی کچھ دیر میں قتل کرے گا بھئی علی کو اپنے قاتل کا بھی ابھی شہید کرے گا علی کو اپنے قاتل کا بھی وقتِ نماز سونا پسند نہیں ہے تو یہ تیہ ہے کہ علیہ اپنے چاہنے والے سے بھی یہ توقع کرتے ہوں گے کہ وہ نماز کا پابند ہوگا محبِ علی بے نماز ہی نہیں ہو سکتا نماز ہی اٹھ گئے ہیں وقتِ نماز قریب ہیں وقتِ ازان قریب ہیں یہ مسجدِ کوفہ ہے یہ انیسویں شب ہے صدائے ازان ملند ہوتی ہے مسجدِ کوفہ میں ازان ہو چکی سب بندی ہو چکی نماز شروع ہونے کو ہے حضرت علی محراب پر ہے ابھی آپ کو محراب کے مناظر دکھاتے ہیں exactly وہ جگہ کہ جہاں پر حضرت علی کھڑے ہیں حضرت علی محراب پر ہیں نماز کا آغاز ہو گیا یہ وہ مقام ہے یہ وہ محراب ہے جہاں حضرت علی کھڑے ہیں اور جہاں پر ابھی نماز پڑھائیں گے ابھی ازان دے دی ہے نماز کا آغاز ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد پڑھ لیا گیا دوسرا سورہ پڑھ لیا گیا وہ علی نماز پڑھا رہے ہیں جن کے بارے میں کہا کہ جب ایک مرتبہ یہ exactly وہ مقام ہے جہاں پر حضرت علی کھڑے ہیں یہ exactly وہ مقام ہے وہ علی نماز پڑھا رہے ہیں اس مقام پر کہ کہا گیا کہ جب پیر میں ایک مرتبہ تیر چھپ لیا جسے نکالتے وقت آپ شدید تکلیف کا شکار ہوتے تھے تو کہاں ایسا کرو علی کے پیر سے نماز کے دوران نکال لو یہ تیر علی کو پتہ ہی نہیں چلے گا بھئی کیسے پتہ نہیں چلے گا وہی تیر ہے وہی علی ہے کیسے پتہ نہیں چلے گا کہاں نہیں پتہ نہیں چلے گا اور ایسا ہی ہوا دوران نماز ایک مرتبہ پرانا واقعہ ہے ایک مرتبہ دوران نماز تیر نکال لیا گیا علی کو معلوم ہی نہیں ہوا کیوں اس لیے کہ علی حالت نماز میں ہے یہ ہے علی کی نماز اپنے رب سے اس طرح مہوے کلام ہے کہ علی کو دنیا کی خبر نہیں ہے بس کل تیر نکالا گیا تھا دوران نماز آج تلوار چلنی ہے دوران نماز حمد ہو گئی سورہ حمد ہو گئی دوسرا سورہ ہو گیا رکو میں گئے سبحانہ ربی العظیم سمع اللہ علیم الحمدہ سجدے میں گئے اب علی ذکر کر رہے ہیں نہیں معلوم وہ بدبخت وہ شقی کیا سوچ رہے ہیں سورہ حمد پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں دوسرا سورہ پڑھا پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں سبحانہ ربی العظیم نہیں معلوم وہ کیا سوچ رہا ہے سمع اللہ علیہ محمدہ نہیں معلوم وہ کیا سوچ رہا ہے علی سجدے میں گئے بس یہ وہ وقت ہے کہ جب معلوم ہے کہ اب وہ ظالم تیہ کر چکا ہے کہ یہ بہترین موقع ہے وار کرنے کا اس لیے کہ سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو حتمی تیاری کر رہا ہے حملے کی سجدے سے ادھر سر اٹھ رہا ہے ابن ملجم ادھر آگے بڑھ رہا ہے یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جس کا رسول اللہ نے ذکر کیا تھا عشق خدا میں ڈوبے علی پر زہر میں ڈوبی تلوار چل گئی کوہرام مچ گیا ارے علی زخمی ہو گئے لوگ دوڑے ہوئے آئے کوئی یہاں سے محراب کی جانے دوڑا کوئی وہاں سے محراب کی جانے دوڑا ابن ملجم باہر دروازے کی جانے دوڑا کوئی حسنین کریمین کو اطلاع دینے کیلئے دوڑا اب فضا بدل گئی ہے ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا گرفتار کر لیا گیا حضرت علی کو زخمی حالت میں گھر لایا گیا اس حالت میں کہ آپ خون میں تر ہیں اولاد والے سن رہے ہیں نہیں معلوم کہ حضرت علی کی بیٹی جناب زینب کبرا پر کیا گزری ہوگی جناب ام کلسوم جنہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے الویدہ کیا ہے بابا کو ان پر کیا گزری ہوگی نہیں معلوم یہ شیر خدا کی بیٹیاں ہیں مسترب ہیں پریشان ہیں بابا کو اس عالم میں دیکھ رہی ہیں کچھ دیر بعد حضرت علی نے لوگوں سے رخصت کیا اپنے گھر سے کہ ایسا نہ ہو کہ بیٹیاں رو رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ بیبیوں کی رونے کی آوازیں نامحرم سن لیں یہ آج کا کوفہ ہے یہ آج کا کوفہ ہے مگر وہ 61 ہجری بعد کربلا کا کوفہ الگ ہوگا آج کے کوفے میں نامحرموں کو جانے کا کہا جا رہا ہے کہ کوئی زینب کی آواز نہ سن لے کل کے کوفے میں انہی جناب زینب کو بے چادر پھرایا جائے گا آج کے کوفے میں قاتل کو شربت بلایا جا رہا ہے کل کی کربلا میں بچے پیاسے ہوں گے آج کے کوفے میں علی نے اپنے قاتل کی رسیاں کھلوا دی ہیں کل کے کوفے میں انہی جناب زینب کے رسی بندھی ہوگی بیسوہ روزہ گزر گیا اکیس وی شب آگئی آج کا منظر آگیا اکیس وی کی رات قیامت کی رات تھی سادات پر بلا کی مسیبت کی رات تھی محشر کی صبح ہو تھی کہ شہادت کی رات تھی بیٹوں سے بو تراب کی رخصت کی رات تھی حضرت علی کامیاب ہوئے جام شہادت نوش کیا جناب زینب یتیم ہوئی داستان شہادت حضرت قیاملہ موسیقی